السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الگلیم ایڈوکیشن سسٹم سکول اینڈ کارلج کی طرف سے خوش آمدید اچھا بچو تختی نمبر اول میں ہم نے پڑھا تھا کون سے حروف ہم نے پڑھے تھے جو زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف ہے وہ ہم نے سیکھے تھے اور اس سے پہلے لکچر میں ہم نے ہونٹو والے حروف سیکھتے جو ہونٹو سے ادا ہونے والے حروف ہے وہ چار ہے اور زبان کی نوک سے جو حروف ہے ادا ہونے والے وہ ہے نو تو چار جو حروف ہے ہونٹو سے ادا ہونے والے وہ چار حروف کون کون سے تھے یاد ہے سب کو وہ تھے میم ب وا واو فا یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ فا کہاں سے ادا ہوتی ہے اور واو کہاں سے ادا ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کو گول اور پھر الگ ہونے اور الگ کرنے پر ادا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ با جو ہے وہ کس طرح ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح فا ہے تو یہ بھی ہم نے سیکھا تھا فا جو ہے وہ سامنے والے اوپر جو دانت ہے ان کے سر جو ہے نا یہ نیچے والے ہونٹ سے لگا کے ادا ہوتی ہے فا فا ٹھیک ہے اور پھر جو ہے ہم نے سیکھے تھے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کتنے تھے نو تھے کتنے نو وہ کون کون سے تھے یاد ہے سب کو ثا ذال و اس کو ہم نرم حروف بھی کہتے ہیں نرم حروف کتنے ہیں تین ہے ثا ذال و ٹھیک ہے اور اس طرح پھر جو ہے تھا دال طا یہ بھی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروفوں میں سے حروف ہے اور اسی طرح ز سین صاد اس کو ہم سخت حروف بھی کہتے ہیں سی ٹی والا حروف ٹھیک ہے سی ٹی والے حروف تو یہ تھا ہمارا پرانے سبق آج ہم پڑھیں گے نیا سبق انشاءاللہ تو نیا سبق ہمارا ہوگا جو تو آج کا سبق ہمارا ہے جو اوپر والے دانتوں کے مسولوں کو زبان کا کنارہ لگا کر ہم ادا کریں گے وہ ہے تین حروف کتنے حروف ہے تین وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں جو اوپر والے سامنے دانت ہے اوپر والے دانتوں کے مسولوں کو زبان کا کنارہ یہی لگا کر ہم ادا کریں گے کون کون سے وہ حروف ہے تین لام لام ادا کرنے سے پہلے ہمارا زبان خود بخود مسوروں تک جاتی ہے اور اس سے ٹکرا کر پھر لام ادا ہو جاتی ہے تو لام جو ہے اس کو آپ ادا کریں ٹرائی کریں تو خود بخود پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے لام 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 نو نو نون نون را 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 کون کون سے حروف ہے را لام نون ادا ہوتا ہے کہاں سے اوپر والے دانتوں کے مسوروں کو زبان کی زبان کا کنارہ لگا کر را لام نون ادا کے جاتے ہیں جاتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا سبق یہ تین حروف ہے ان کو ہم یاد کریں گے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتی ہے را لام نون نون یہ کہاں سے ادا ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے مسوروں کو زبان کا کنارہ لگا کر لام نون را ادا کیا جاتے ہیں تا سو لام را نون اوپی جندل دا کم زین ادا کیگی دا مخامخ دا برا مخامخ غاخونو کم چی دا غوخ دا دیسر تکراو شوی وی یوخو دا غاخونو ویخی دا غاخونو ویخ نا بلگی دا دیسر چی دا کم غوخ لگی دلیوی آیتا وای مسول مسول دیسر چی کلا دا جبی سر اولیگی نو زمین سر با را لام نون دا حرفو نبا ادا کیگی ٹھیک شو پشتو کی دا زرطایو پر رویمه چه کم پشتو والا دی نو حوی بن پویشوی پی کم چی زمین سر با دا شندو نا ادا کیگی هاگه سلور حروف تی سو حروف تی سلور کم کم دی غوه گورتا کیگ دا وی زمین سر با واو با واو میم پا با او پا میم کی با دوانا شندو یوزکوو یو بل سر با جنگووو او پا واو کبس چل کیگی گول کیگی با بیابی واپس سیحی حالت تراولو نار ملتا واپس با بیا پاخیرا کی گول کیگی ٹھیک شو واو پا آخیرا کی گول کیگی شندو دوانا او پا آخیرا کی او بیا زمان سرا کم جی دری حروفوشو یو بلکم یو دے فا دا نو فا زمان سرا دلاندی شون دے خیٹ دے تاوی کنن دلاندی شون دے خیٹ او دبر مخاما دلاندی شون دے خیٹ سرا او جنگو نو فا بادا شی تا سوا او جنگوی دا فا 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 تیک شو او بیا زمان سرا دا جبی دا سرنا چکم ادا بایلوالا حروف دی حاغزمان سرا نو دی نها دی کم کم دی ثا دل غا دری دا شو دیت نرم حروفو مویخا نرم حروف بیا کم کم دی تا دل طا تا دل طا دازم سرا سوال حروف دی دا جبی دا سرنا چکم ادا کیگی خوگوری دا یاد ساتی پا ثا کی با زمان سرا دل او را کی دا جبی سرا او دبر مخاما دا غا خونو سرون با جنگیگی اے ثا دل غا پا تا کی بس چل کیگی ثا دل طا پا دیکی زمان سرا دا جبی سر جنگیگی دا غا خونو سرا خو لگ پا نرمی سرا نوی آگشان سنگ چی موگا ثا دال روا دا کو تک دا باکی ادا کی گی دا جبی دا سرنا دا هم او زا سین سواد زمان سرا سخت حروف تی دا و پا سخته سرا دا کو دوانا غا خونو تا سیوزه که لان دی باندی غا خونو دا او جنگا وی او دا دی سرا دا دی لاندی غا خونو دا سرون سرا جبا تکراو که نوی سبق او زولم در تماری پیٹ کو نوچه کم پختانرون دی آگا با پا دی باندی انشاءاللہ امید لرم چه پویشه یو بھئی نوی انشاءاللہ یہ آج یہ همارا جو ہے نا آج کا سبق تا کہ جو دانتوں کے مسوڑوں کو زبان کا کنارہ لگا کر جو حروف تے وہ ہم نے سیکھے وہ تین حروف تے لام نون اور را ٹھیک ہے تو امید رکھتا ہوں انشاءاللہ سب کو یہ سبق اچھا یاد ہوگا اور اس کی دوہرائی بھی کریں انشاءاللہ کل پھر ہم نئے سبق پڑھیں گے آج کے لیے یہ کافی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ